پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور مشہر ٹھیک ہو رہی ہے مشہر ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے کہیں نہ کہیں پر انویسمنٹ کی ہے اور یہ سوال بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کی پہلی قسط ملتے ہی وہ چیزیں اب مہنگی ہیں اور بعد میں سستی ہوں گی اور وہ چیزیں جو ہے وہ آپ فوراں سیل کر دیں جو آپ کا منافع ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا ورنہ بعد میں وہ چیزیں سستی ہوں گے دیکھیں کسی بھی ملک میں جب افرات زر کم ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سیل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں یہاں ہم تین قسم کی چیزیں ہیں جن پر مہنگائی میں کمی کے دران سیل کے لیے آپ گھور کر سکتے ہیں ان کو سیل کرنا چاہیے ہی نہیں پاکستان کے اندر ہے آپ دیکھیں تو زیادہ قیمت والے جو اساسیں ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں سیب سے پہلے دیکھیں گرتی ہوئی افرات زر اور اس کے ٹائم پریڈ کے دوران جو پاکستان کی قوت خرید ہے کرنسی کے اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے دو سے تین دن میں کیونکہ آئی ایم ایف کا معادہ ہوتے ہی پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ قیمتوں کا اتار چڑھا ہو تھا لیکن وہاں پر بہتری آئی ہے اس کے ساتھ اگر آپ قیمت میں دیکھیں اساسوں کو تو جیسے کہ ریال اسٹیٹ لگجری گاڑیاں یا قیمتی جتنی بھی ڈائمنٹس گولڈ یہ جتنی بھی جیولز ہیں یہ بھی اپنی استحقام میں ہیں اور بہت زیادہ نیچے آ رہی ہیں ریال اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو قیمتیں بہت زیادہ کم ہوئی ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پلوٹس کے اندر لوگ انویسمنٹ نہیں کرے گولڈ کے اندر لوگ انویسمنٹ کرے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے اگر آپ کے پلوٹ کا اچھا ریٹ آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو سیل کر دیں اگر آپ کو گولڈ کا ریٹ اچھا مل رہا ہے اور گولڈ ابھی نیچے آیا ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں کہ مزید نیچے نہ چلا جائے میں اس کو سیل کر دوں تو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ سیل نہ کریں کیونکہ اس وقت مارکٹ کے اندر ایک تھوڑی سی پینک ہے کل گولڈ جو ہے وہ بائی دوئے مہنگا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں خریدار اہم خریداری کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے کی قدر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب اگر آپ بات کریں ایک عالی قیمت والے احساسے کی ایک مثال تو جو مہنگائی میں کمی کے دوران سیل کی جا سکتی وہ ہے ریال اسٹریٹ جب افراتے ذر کم ہوتا ہے کرنسی کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے جس سے ممکنہ بائر کے لیے پروپٹیز میں انویسمنٹ کرنا فائدہ مند ہو جاتا ہے اور جو سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی پروپٹی کے اساسوں کو سیل کے لیے پیش کر کے اسے بڑھتی ہوئی قوت خرید کا فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کی طور پر ایک ایسے سین کا امیجینیشن کریں جہاں ایک کنٹری نے کئی سالوں سے بلند افراتے ذر کا سامنا کیا جیسے کہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے پروپٹیز کی پرائسیز میں نمائی اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت کی موثر پلیسیاں جو ابھی اپنائی جا رہی ہیں اور بہتر معاشی استحکام کے جو اب کوششیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان میں اسی طرح مہنگائی شروع ہو چکی ہے کم ہونا تو اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کی جو مقامی کرنسی کی قدر ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے جس کی حالیہ مثال ڈالر کا بلکل نیچے گرنا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑنا ہے تو جس سے ممکنہ جو بائٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ریال اسٹیٹ نسبتاً زیادہ سستی ہو جاتی ہے اور وہ اس میں انویسمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب گرتی ہوئی مہنگائی کی اس ٹائم پیریڈ کے دران ایک گھر کا آنر جو اپنی پراپٹی سیل کرنا چاہتا ہے وہ جو مسابقتی قیمتیں ہیں ان کا ایسٹی میٹ کر کے بائر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے ممکنہ جو بائر ہوتے ہیں اس کی قوت خرید میں اضافہ پراپٹیز کو مزید اٹریکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے کامیاب بائر کے امکانات بہت زیادہ مارگٹ میں بڑھ جاتے ہیں دیکھیں بلا شبہ ریال اسٹیٹ جو سیل کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مختلف قسم کے آپ فیکٹرز دیکھتے ہیں جیسے مارکٹ کے حالات کی ہیں لوکیشن کونسی ہے پراپٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے اور انڈویجلی جو ہیں وہ فیکٹرز کیا ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ریال اسٹیٹ کے پیشہور جو پرفیشنلز ہوتے ہیں یا جو ریال اسٹیٹ ایڈوائزرز ہوتے ہیں آپ کی مقصود صورتحال کے مطابق قیمتی رائے آپ کو دے سکتے ہیں اس حال میں اگر آپ لانگ ٹرم انویسمنٹس کے بات کریں کہ ان میں آپ کو کیا چیز ابھی سیل کرنا بہتر ہوگا دیکھیں جیسے جیسے پاکستان کے اندر افراتے ضرور کم ہوتا ہے سود کی شرعہ بھی کم ہوتی ہے یہ مجودہ لانگ ٹرم انویسمنٹ جیسے گورنمنٹ بانڈز یا فکسٹ انکم سیکیورٹیز کو نسبتاں کم اٹریکشن بناتے ہیں جیسے پاکستان میں پچھلے دنوں میں کئی لوگ بانڈز سیونگز کی طرف آ رہے تھے لوگ گورنمنٹ بارڈز کو پرچیز کر رہے تھے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھا اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ حکومت کم کرنا شروع کرے گی تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے جب آپ کو پتہ چلے گے پاکستان کی حکومت یا سٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے جو ریٹ آف انٹرسٹ اگر کم کرنا شروع کر دے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بینک سیونگز کا جو پرافٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا مہنگائی میں کمی کی ٹائم پیریڈ کے دران ان تمام تر انویسٹرز کو سیل کرنے سے آپ کو منافع حاصل کرنے یا سرمایہ کاری کے بہت سارے مواقعے میں فنڈز کو دوبارہ مختص کرنے کی اجازت ملتی ہے جب افراتے ذر کم ہوتا ہے مہنگائی کم ہوتی ہے یا فکسڈ انکم سیکیورٹیز کو کم اٹریکٹیو بناتا ہے مثال کے طور پر آپ فرز کریں کہ آپ نے دس سالہ انویسمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بانڈز میں اس وقت خریدی جب افراتے ذر بہت زیادہ تھا اور اس نے پانچ پرسنٹ کی سلانہ شرح سود کی آپ کو آفر کی لیکن جیسے ہی پاکستان جیسے ملکوں کے محشت یا پاکستان کے محشت جس طرح مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے اور افراتے ذر کم ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک ہوتا ہے مرکزی بینک اس کی شرح سود دو پرسنٹ تک وہ کم کر دیتا ہے تو اس سنیریو میں آپ کے بانڈ کی پانچ پرسنٹ کی مقررہ جو انٹرسٹ ہے وہ دو پرسنٹ کی نئی مارکٹ ریٹ سے نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے تو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ بانڈز سیل کرنے پر غور کرتے ہیں اور آپ بانڈز کو سیل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس کو بیچ کر نقصان میں جائیں اس کو فائدے میں لے سکتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ نے کہیں بانڈز میں انویسمنٹ کی ہے تو بانڈز میں یا سرکاری کسی بھی انویسمنٹ ہے فکسٹ انکم میں آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور انٹرسٹ ریٹ پالیسی جیسے ہی گرنا شروع ہوگی آپ اس کو بیچ دیں دیکھیں اب آپ دیکھیں تو آلہ شرح سود سے حاصل ہونے والے منافع کو آپ جو ہے وہ پاس سکتے ہیں اور دوسرا مواقع جیسے کہ سٹاک ہے سٹاک مارکٹ میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے جب سٹاک میں انویسمنٹ کی تو سٹاک انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہی تھی کئی کمپنیز تھی جو آپ کو انٹرسٹ اچھا آفر کر رہی تھی اب پاکستان کے اندر جیسے ہی ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہوگی پاکستانی روپی مضبوط ہوگا آئی ایم ایف معادے کے بعد تو اس کے سلسلے میں وہ تمام طرح لوگ جن کی فکسٹ انویسمنٹ ہی ان کو نقصان ہوگا تو ایسے میں جب آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی چینج ہونا شروع ہوئی ہے تو آپ اپنے تمام طرح شیئرز بیج کریں تاکہ آپ کو جو زیادہ سے زیادہ منافع مل رہا ہے آپ اس کو لے سکیں ریال اسٹیٹ یا زیادہ سازگار منافع والے بانڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ فنڈز جو ہیں وہ اپنے خالی کر سکتے ہیں لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مارکٹ کے حالات اور انڈویجیل فیکٹرز مختلف ہو سکتے اس لیے مخصوص انویسمنٹ کا آپ بغویر جائزہ لیں اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کی سیل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے کسی بھی ایڈوائزری کنسلٹنٹ سے آپ رابطہ ضرور کریں اس کے بات ہے کموڈیٹیز میں دیکھیں جی بہت سارے لوگوں نے کموڈیٹیز میں انویسمنٹ کیا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے چاول گندم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہولڈ کی تھی اور وہ ہورڈنگ جو ہے وہ ویسے بھی اسلام میں ٹھیک نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ایگرو بیس جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کے سٹاکس میں انویسمنٹ کیا ہوا تھا اب دیکھیں کلچرل کا راو مٹیریل مہنگا ہوا تھا پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو گولڈ مہنگا ہوا تھا پاکستان میں گندم مہنگی ہوتی جو کہ بتدریج نیچے آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افرات زر کم ہوتا ہے تو ان تمام تر چیزوں کی قیمتیں سٹیبل ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں اگر آپ نے کسی بھی اجناس میں سرمایہ گری کی ہے اور افرات زر میں آپ کمی دیکھ رہے ہیں تو قیمتوں میں ممکنان طور پر مزید کمی سے پہلے آپ سیل کر دیں اور نفع حاصل کرنے کے بعد آپ مارکٹ سے آؤٹ ہو جائیں دیکھیں جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو تیل قیمتی دھاتیں اور ذریع مسنوعات جیسی تمام تر چیزوں کی قیمتیں مستقی کم ہو جاتی ہیں اب دیکھیں آئیے ہم تیل کے ساتھ ایک مثال پر غور کرتے ہیں دیکھیں بلند افرات زر کے دور میں تیل کی قیمت بڑی ہوئی اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا اور کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مہنگی ہوں اب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ عالمی مارکٹ کے اندر تیل سستا بھی ہو جائے پاکستان میں مہنگا رہتا ہے لیکن اگر افرات زر کم ہونا شروع ہوتا ہے تیل کی پرائسز پاکستان میں جیسے رشن آئل آیا پاکستان کے اندر یہ چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو یہ زیادہ سٹیبل ہو جاتی ہے تو آپ تیل کی ڈیمانڈ میں دیکھیں تو ممکنہ طور پر اگر کم ہی آتی ہے تو اس بات کی نشاندی ہے کہ آپ نے کوئی بھی اگر کموڈیڈیز میں انویسمنٹ کی ہے تو وہ رائٹ نو بیس ٹائم ہے آپ کا سیل کرنے کا دیکھیں جب ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے اور کسی ملک میں مہنگائی کم ہونے لگتی ہے تو اس کا اثر اگر آپ گولڈ مارکٹ کے اوپر دیکھیں تو سونے کی قیمت پر پڑ سکتا ہے لیکن عالمی ایکانومی میں مختلف عوامل کے وجہ سے سونے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمت کی صحیح نشاندی کرنا یا پیش گوئی کرنا پرڈکشن کرنا مشکل ہے اب سونے کی قیمتیں ڈیمانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طلب اور رسد کی حرقیات پر ہوتی ہیں آپ ایک سینیریو کو اگر دیکھیں تو جہاں ڈالر سستہ ہوتا ہے اور افراتے ذر کم ہوتا ہے ممکن ہے کہ سونے کی قیمت وہاں پر متاثر ہو ایک سستہ ڈالر عام طور پر دوسری کرنسیوں کا استعمال کرنے والے بائٹس کے لیے سونہ نسبتاً زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے جو ممکنہ طور پر سونے کی ڈیمانڈ میں آنے والی قدر اور جو ہے ڈیمانڈ کو کم کرتا ہے اس وقت سونا اب بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ بیچنے ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ کے انفرادی یا انڈویجیل حالات اور سرمایہ کاری کا آپ کا جو موٹیو ہے اس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اور اس کے بارے میں جو لاؤس ہے اور اس لاؤس کو آپ کی برداشت کرنے کی قوت کے اوپر ہے اب ہم کچھ عوامل پر غور کٹتے ہیں دیکھیں سونے کی موجودہ قیمت پاکستان میں آپ دیکھیں تو فیت اولہ دو لاکھ چھے ہزار سونے کی قیمت کی اگر آپ پوری جو ہے وہ ڈیٹیل دیکھیں تو گرتی ہوئی افراتیزار اور تمزور ہوتے ڈالر کے سلسلے میں اس کے رجحان کا اگر آپ انیلیسیز کریں تو اندازہ کریں کہ آیا قیمت پہلے ہی اس سطح پر پہنچ چکی ہے جسے آپ تسلی بخش سمجھتے ہیں دو لاکھ چھے ہزار پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ کی ویلیو ہے اب آپ مارکٹ کے حالات دیکھیں مارکٹ کے آورال آگر آپ سنیریوز کو دیکھیں اور سونے کی طرف سرمایہ کاری کے لوگوں کے انویسمنٹ کے پورٹ فولیوز کا اندازہ لگائیں تو آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائی تمام تر چیزیں اس بات پر گھوڑ کرنے پر مجبور کریں گے جو سونے کی قیمت کو متاثر کرتی ہیں تو آپ اپنے پورٹ فولیو کو اندازہ کریں آپ نے کتنا سونا بائے کیا ہے کتنا سونا آپ نے ہولڈ کرنا ہے کتنا سونا آپ کی جو بروقت اگر آپ کو کیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پورا کر سکتا ہے تو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے یہ تین چیزیں ہیں جو آپ وقت کے لحاظ سے آئی ایم ایف کی کس ملنے سے پہلے ان تمام تر چیزوں کو ایسٹیمیٹ کر کے سیل کر کے منافع کما سکتے ہیں تو اسی طرح کی تازہ تریر معلومات یہ ویڈیوز کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستان ورل ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ